دون کے تحت ایک سو بیس دن اجلاس کرتے ہوتے ہیں تو ایک سو بیس دن تو کبھی پورے نہیں ہوئے باہر آل یہ اسشنہ پہ تک جانا چاہیے تھا سو تک کم اس کم جانا چاہیے تھا نہیں ہوا کلگت بلتستان میں ہر سردیوں میں پاور کا ایشیو آتا ہے آتا ہے اب یہ کوئی ایسی کموڈیٹی نہیں ہے کہ ہم ابھی جا کے بازار سے خرید کے ہم لوگوں کو دے لیں تین سو ستر ارب کا پکیش ہم بار بار چکے تھے ہیں ایک سو پچتر ارب روپے کے پار کے پروجیکٹ سے مارے اچھا روڈ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ تھے ہل کے پروجیکٹ تھے اچھا اس کے بعد سوشل سیکٹر کے پروجیکٹ تھے وہ ساری چیزیں ابھی مٹیریل آئیس ہو رہی ہیں اسلام علیکم ہم آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این میں ہوں شبیر میر ناظرین پروگرام رو بروں میں آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان اسمبلی اجلاس کی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور آج بھی کچھ قراردادیں بھی پاس ہوئی ہیں اور کچھ اہم مسائل کے اوپر گلگت بلتستان اسمبلی ناظرین رحمت ایڈوکیٹ ناظرین صاحب بہر شکریہ آپ کے وقت کا بتائیے آج مختصران ہوا ناظرین کے لیے کچھ قراردادوں کی سوشل میڈیا کے ذریعے اطلاع ملی تھی وہ کیا قراردادے تھی جو پاس ہوئی خاص کر یہ بتائیے کہ ناظرین کے حوالے سے جو خواتین کے لیے الگ آفیس کے قیام کا شکریہ شبیر میر صاحب ایک ریزولوشن آئے تھی محترمہ کلسن فرمان صاحبہ کی طرف سے پالبانی سیکٹری ہے ہماری تو راداد کا مطلع تھا کہ بلتستان کی طرح گلگت شہر میں جو ناظرین کا سیکٹر ہے وہ در ایک تو خواتین کے لیے کوئی شپیس نہیں ہے پھر مناسب جگہ نہیں ہے اس پہ پھر ببران کا ایک حال تھا کہ ناظرین نے چونکہ ادھر مستقیلن کام کرتا ہے تو لہٰذا ہر ظلے میں ان کا مستقیل آفیس قائم کیا جائے راداد کو پاس کر کے ہم نے پرانسپیٹ کر دی ایفر ٹوکامنٹس اچھا ڈپٹیس پیکر صاحب کل کے اجلاس کے حوالے سے اگر جو ایک ایشو اٹھا تھا اس پہ بات نہ کر رہے ہیں تو شاید ہمارے ناظرین ہمیں ضرور سخت الفاظ میں یاد کریں گے تو میں یہ چاہوں گا کہ میں یہ آپ سے پوچھوں کہ جو قرادات پیش ہوئی حق کے ملکیت کے حوالے سے اس کے اوپر تھوڑا سی بد مزگی ہوئی یہ کہا گیا کہ حکومتی ارکان کی طرف سے اس کو رد کیا گیا پاس نہیں ہونے دیا گیا خاص کر دو ہمارے معزز ممبران کے حوالے سے سوشل میڈیا کے تو ہوا کیا تھا اس میں کیا آپ لوگ سپورٹ نہیں کر رہے تھے یا کیا وجہ ایسا نہیں تھا قرادات کو کسی نے پوچھ نہیں کیا بیشکل یہ ایک قانون ہے نوتورڈ رولز نوتورڈ رولز نائنٹی ایٹ نائنٹین سیونٹی ایٹ کا یہ شروع میں آیا تھا نائنٹین تھاڈی ایٹ میں پھر فورٹی ٹو میں آیا اور لاسٹ لی یہ سیونٹی ایٹ میں ہے جس کو یہ خالصہ سرکار کا قانون کہتے ہیں اس پہ بیشکل ہم نے کر دیا یہ قانون سازی قرادات کے پاس ہونے سے ایک فائدہ یہی اتنا ہو شکتا تھا کیجئے اس کو تھوڑا سا سنسیٹائز کیا جاتا تو وہ جب قرادات آئی تو ہمارے دو وزارانیں جعوید پتمر صاحب تھے اور سویل عباس صاحب نے اتنی گزارش کی ہے اس کو فکر جی آپ اس قرادات کو پاس کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو پاس کرنے کی وجہ اس کو لینڈ ریفارمز کمیشن الڈی کام کر رہا ہے سفارشات کے ساتھ ادھر بھیجا جائے اس کو بھی کنسیڈر کر کے لینڈ ریفارمز کمیشن میں جو کام ہو رہا ہے اس کو ایکسپڑائٹ کیا جائے اتنی سے اتراز ان کی طرف سے آئے تھی تو بہرحال وہ اپوزیشن خاص طور پر عباس صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ قرادات کو پاس ہونا چاہیے اور ساتھ اس قرادات میں ڈیوان یہ کی گئی تھی کہ نوتورڈ رول کی امپلیمنٹیشن کو رکھا جائے اس میں اب میں نے تو بحث پر عصاد نہیں لیا وہ پریفر ہوا اس میں گزارش یہ ہے کہ ایک تو قرادات کے پاس ہونا سے اٹومنٹیکلی امپلیمنٹیشن نہیں رکتی اگر امپلیمنٹیشن اس پہ آپ رکھیں گے تو آپ کے پاس الٹرنیٹ کون سا قانون ان فیلڈ ہے جس کے ذریعے سے کلیکٹر یا ریونیو سٹاپ قبضوں کو رکھتے ہیں اور الارٹمنٹس کو رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے بہرحال وہ قرادات ہو یا مجد صاحب کا اپنا بل ہے یا لینڈ ریفارمز کمیشن میں انڈر کنسیڈریشن دو تین گرافت سے ہیں یہ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قانون چلا رہا ہے تو رون کے دام سے خالصہ سرکار جس پہ ساری عوام متعرض ہیں ہم خود چاہتے ہیں میں ذاتی طور پر اسقرادات کے بھی حق میں تھا اچھا ذاتی طور پر میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد شاملات دے کر قانون ٹراف کی شکل میں اسمبلی آجائے اور پاس ہو جائے اور چیپ مینسٹر صاحب کی سپیشل ڈائریکٹیوز ہیں مجھے خود بھی اس نے ٹاست دیا ہے لاب مینسٹر صاحب بھی بتایا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس بل کو لے کے آپ اسمبلی جائے اور اسمبلی سے اس کو پاس کرائے صحیح اسمبلی کے اور حال اگر کارکدگی کی بات کریں ایک سال ہو گیا آپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اجلاس بھی کم ہوئے اور ہمارے زمانے میں اپنی بات کا سابق لاؤ مینسٹر اور انگزیب صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ ہم نے کانون سازی کی تھی انہوں نے کچھ نہیں کیا آپ کیا کہیں گے آپ کے سوال کے پہلے پورشن کو تو پینلورز کروں گا اس جلاس کم ہو گا اس پہ کوئی شک نہیں بچہ کیا ہوتی کیوں کیوں کم ہو گا دیکھر رول کے تحت ایک سو بیس دن جلاس کرتے ہیں ہوتے ہیں ٹھیک تو ایک سو بیس دن تو کبھی پورے نہیں ہوئے باہرحال یہ اسینا پہ تک جانا چاہیے تھا سو تک کم اس کم جانا چاہیے تھا نہیں ہوا سمیر صاحب جلاس بلانے کے دو طریقے ہیں ایک تو گورنمنٹ جلاس بلاتی ہیں یا پھر ریکوزیشن پہ سپیکر بلاتا ہے سہی ریکوزیشن تو ایک بھی نہیں آئی سال میں تو جیسے بھی صورت ہے اس کو پہ بانتا ہوں کہ جلاس کم ہو گئے ہیں اور اس کمی کو ہمیں اگلے سال پورا کروا چاہیے ہیں اور سیکنڈلی جلیجسٹیشن کی بات ہے لیجسٹیشن دیکھیں دو طرح کی لیجسٹیشن بیجنس ہوتا ہے اسمبلی کے اندر ایک لیجسٹیشن ہے ایک لیجسٹیشن بیجنس ہے اپوزیشن آزمان میں یہ بات کرے گی اجلاس کم ہو گئے کمانین کم آ گئے یا کم پاس ہو گئے تو جو نان لیجسٹیشن بیجنس ہوتا ہے وہ آپ کے ریزولوشن کی شکل میں کالنگ اٹنشن کی شکل میں کوسٹنس کی شکل میں آتا ہے اس میں پورے حرب امبر کی ذمہ داری ہوتا ہے مثلا پورے ایک سال میں ہمارے پاس رولز کے تحت چار اقسام ہیں کوسٹنس کی ایک سٹارٹ کوسٹن ہے ایک انسٹارٹ کوسٹن ہے ایک چارٹ کوسٹن ہے اور اسمبلی سیکیٹریٹ سے مطلق سوالات ہیں تو جو اہم سوالات جو ہوتے انسٹارٹ کوسٹن اس میں آپ کو ان رائٹنگ سوال پھٹ کرتا ہوتا ہے وہ پھر مطلقہ ڈپارٹمنٹ کو جاتا ہے اس کا جواب آتا ہے فلوٹ میں رکھا جاتا ہے ایک سوال آیا پورے آپ اس میں آپ پورے اب ہاؤس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسمبلی کے بزنس میں حصہ لے وہ گاڑیوں والا ایک سوال ٹوٹل یہ ہے سیکنڈ لیڈ لیجسلیٹو بزنس ایسا نہیں ہی کہ آپ ہر پندر دنبات آپ قانون بنا کے لے کے جائیں یہ ساری دنیا کے اندر یہ پریکٹیس ہے کہ لیجسلیشن کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے اس میں آپ پبلک اپینین دیکھنا ہوتا ہے آپ نے فورم کرتے ہوتے ہیں ایکسپرٹس کی رائے جانبی ہوتی ہے تو بہرحال کافی بلات ابھی پائپ لائن میں ہیں موجود ہیں ٹھیک ہے تو وہ انشاءاللہ میرا نام پیار علی ہے میرا تانوک زشکار آباد کریم ٹاؤن جوگیت سے ہے تو گیجیٹ ایپ کے بارے میں میں نے سنا اور وہاں پہ نیٹ پہ جا کے وزش کر دیا اور میں نے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر دیا اور اس کے اوپر میں نے اپنے پروڈکس سیل کیے اور کچھ پروڈکس میں نے بھائی بھی کیا اس طرح میں نے کوئی گاڑی رو گاڑیا اپلوڈ کیا اور وہاں پہ جلد سے جلد ہی سیل ہو گئی میری اور بہت سے ایسی چیزیں بھی میں نے وہاں سے پرچیز بھی کیا بہت اچھے طریقے سے ہمیں بہت فائدہ ہے گیل گیٹ ایپ جو دیکھتا ہے وہ ملتا ہے یہ بتائی ہے نظر سب گاڑیوں سے آپ نے بات کی تو مجھے بھی یاد آئے اس کو گاڑیوں کی ایک لسٹ تفصیلات مانگوانے کے حوالے سے بھی آپ نے خود اس کو آپ کی زبان میں یا ٹیکنک کے زبان رولنگ کیاتے ہیں کیا کہتے ہیں تو وہ فلفل نہیں ہوا نہیں فلفل کی بات ہی ہے رسک پنچا دی گئی تھی روٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کوش چناتا ہے اچھا کوش چناتا ہے وہ ہم ڈپارٹمنٹس کو بیچتے ہیں تو روٹس کے تحت پندرہ دن کے اندر انہوں نے ریشپونڈ کرنا ہوتا ہے اسمبلی کو تو اب پندرہ دن کی بجائے اب تقریباً کئی مہنے گدر گئے ستاٹھ مہنے شاید گدر گئے تو امجد ایڈوکیٹس آپ کا کوششنٹ آئے تو اس نے فلور پر سوال اٹھایا کہ وہ کوششنٹ کا جواب نہیں آیا تو اس کا ہمارے پاس حل یہ ہے کہ ہم بار بار تو ان سے تو منتے تو نہیں کر سکتے وہ ہائیسٹ فورم ہے اسمبلی سی ایم کابنٹ سے میں سارے دارے اس کے سامنے اکاونٹیبل ہیں تو اس کا طریقہ کار پھر یہ ہے کہ ایک پریولیس کمیٹی ہوتی ہے اسمبلی کی استحقاق کمیٹی جیسے کہتے ہیں اب اس پریولیس کمیٹی نے کام کرنا ہے میں نے وہ کانسٹوٹ کی ہے اب جو ذمہ داران ہیں وہ آپ ان کے سامنے پیش ہوں گے اور وہ اکاونٹیبل ہوں گے اب ان کے خلاف جو بھی کانونی کاروائی بنتی ہے وہ کمیٹی اب کاروائی کرنا ہے اسمبلی کے حوالے سے پیار کر دیگی کہ اوپر پھر میں آپوزیشن کو ریفر کروں گا کہ ان کی طرف سے بڑے سوالیں نشان لگائے گئے اس کی وجہ سٹینڈنگ کمیٹیز کا نہ بنانا اور جب بنایا تو بھی خلاف کانون ذابطے کی بات بھی اور پھر پی ای سی سب سے بڑی بات نہیں ہونا تو اس کو آپ ڈیفرنٹ کیسے کریں گے اس میں بھی آپ مانتے ہیں کہ آپ کی یہ اسمبلی کی گلتی تھی اس کو میں بلکل ڈیفرنٹ نہیں کروں گا دیکھیں میں ڈیفرنٹ کروں گا تو بھی رولز اب پروسیجر کتاب آپ سب سے پری ہوگی اب ساپی گیلری میں بیٹھتے ہیں ان کو شب تظر آتا ہے اس پہ کانون واضح ہے سبیکر کی عوض کے ایک پہنے کے اندر اندر سٹینڈنگ کمیٹیاں بننی ہیں اور سٹینڈنگ کمیٹیاں سوائے ہاؤس کے کسی نے نہیں بنانا ہوتا ہے اور جب تک ہاؤس کمیٹیاں نہیں بنانا تب تک سپیکر کے پاس ایک تیار ہے کہ وہ کمیٹیز کانسٹوٹ کریں تو یہ بہرحال دیر ہوئی ہے یہ اس کو میں مانتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا لیکن یہ سوال کبھی سپیکر صاحب کے ساتھ بیرد آپ سپیکر صاحب سے پوچھیں ضرور میں یقیناً کمیٹیز نوٹیفائی کیوں کیا تھا اس لئے کیا تھا کہ سٹینڈنگ کمیٹی جیرمن ایڈوائیز یا جس کے پاس کوئی پورٹفولیو بنیادی کام سٹینڈنگ کمیٹیز کا آور سائٹ کا ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی فنکشنریز کی کاؤنٹیبیلیٹی کرتا ہوتا ہے ایک وزیر یا مشیر پورٹفولیو وہ اپنے آپ کی کیسے کاؤنٹیبیلیٹی کر سکتا ہے تو یہ رولز میں بھی نہیں ہے تو ان کو اس لئے میرے نوٹیفائی کیا تو سپیکر صاحب کیا میرے ساتھ وہ شاید اس کو نیک خیال کیا تھا کہ ایڈوائیزر تینڈنگ کمیٹی کے جیرمن نہیں بن سکتا ہے تو یہ سارے معاملات جو غلطیاں کوتایا ہوتی ہیں اس سے ہم سیکھتے ہیں اور آگے انشاءاللہ اگلہ سال پہ تر جائے ٹھیک ہے اس سال اگر ہم دیکھیں تو جس وقت آ رہے ہیں یعنی سردیوں میں یہاں پہ بجلی کا بڑا قرائز ہے ہم نے سنا تھا جنریٹرز جو ہماری الیکٹرسٹی پروائیڈ کریں گے اب تک بات آئی گئی لیکن عملی تو کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا سبیر بیر صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کلگت بلتستان میں ہر سردیوں میں پاور کا ایشو آتا ہے آتا ہے ٹھیک اب یہ کوئی ایسی کموڈیٹی نہیں ہے کہ ہم ابھی جا کے بدار سے خرید کے ہم لوگوں کو دے لے لیے پیشلی کموڈنٹ سردی دی گئی تی گئی آرہی اچھا وہ ڈی جی سرس کی بات کی گئی تی اس کے لیے سکردو اور تنڈر اس کے لیے ٹھنڈر سو گئے گلگیت کے لیے کالی بن نشی بہنے کے اند تک جا رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ شبیر بیٹ صاحب میں آپ سے گزارش کر دیکھیں اب ہماری گورنمنٹ جو ہی آئی تو جو تین سو ستر ارب کا پکیش ہم بار بار جو کہتے ہیں ایک سو پیشل ارب روپے کے پار کے پروجیکٹ سے روڈ انفر سٹرکچر کے پروجیکٹ تھے ہل کے پروجیکٹ تھے اس کے بعد سوشل سیکٹر کے پروجیکٹ تھے وہ ساری چیزیں ابھی مٹیری الائیس ہو رہی ہیں مثلا سوشل سیکٹر میں انڈر گریجویٹ شکالرشپ تھا ہمارے تین ڈیویجنل ہیڈ کوارٹر ہسپیٹل کی اپ گریڈیشن تھی روڈ انفر سٹرکچر پر آپ کے سامنے سب سے بڑی بردستان تاریخ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے گلگیٹ چترال روڈ وہ مٹیری الائیس ہو کے زمین پر کام شروع کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اسی طرح پاور میں سب کو پتا ہے سردیو میں ہماری جنریشن آکے ساٹھ ستر میگا وارٹ تک آ جاتی ہے آپ کی کنزمشن چار سو ساڑھے چار سو میگا وارٹ کی لیکن اس سارے پراسس کے اندر ایک خالی گورنمنٹ سے مدار رہی میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں ایک لوگر سے بھی مدار کر رہاں گا دیکھیں اب مثلا گلگیٹ شہر جالے گلگیٹ شہر کے اندر اس وقت ریجسٹرڈ کنزیومر کی تعداد 45000 ہیں اتنے ہی کنزیومر سے ہیں جو ان ریجسٹرڈ ہیں اور بجلی چوری کر رہے ہیں آپ کے پاس گلگیٹ کے اندر 20 سے 25 مگا آٹ کی جنریشن ہے اتنی جنریشن میں آپ سجدیہ گزار دی ہے اب آپ کنزمشن بڑھا گیا آپ ہیں تو اس صورتحال کے اندر لوگ اپنا مداد تبدیل نہیں کریں گے بجلی چوری سے اصطناب نہیں کریں گے بل پہ نہیں کریں گے تو ادھر 200 مگا وارٹ بس گلگیٹ شیئر کے اندر آپ ڈال دیں تو اس تعدام میں ٹھیک نہیں ہونا جب تک لوگ ٹھیک نہیں ہو آتے ہیں کہ ہم ادھر ویس منیجمنٹ والوں سے کچھرا اٹھوائیں اور آخر میں پچاس روپے نہ دیں بجلی استعمال کریں دس آزار کی اور بل ہم ایک روپیا بھی نہ دیں بجلی چوری کریں تو یہ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ صرف آپ کو اسٹالیشن کے حد تک گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں شبیر میر صاحب ساڑھے چار پانچ رب روپے ہر سال گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ نے پیشلی گورنمنٹ بھی انرجی پر انویس کرتی ہے آپ کا ایک ریوینیو آنا چاہیے ادھر سے ریوینیو آتا ہے نہ لوگ کانون کو دیکھتے ہیں خلاقی اگڈار ہے اس کو دیکھتے ٹھیک نہیں ہو جائیں گ آپ لوگ کو خود سے لوگ احساس کریں کہ ہمارے پاس جتنی بجلی ہے اس کا مناسب استعمال کریں نہیں تو پھر گورنمنٹ کے پاس آپشن ہیں گورنمنٹ اپنے آپشن استعمال کریں صحیح بجلی پانی اپنی جگہ لیکن یہ ٹریفک کے مسائل دن با دن غمبیر ہوتی جا رہے اس کا ماضی میں ہوا نہیں ہوا یہ الگ حصہ لیکن کیا کوئی پلان اس کے والے سے بن رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کوئی حل کی طرف 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 ٹریفک کے والے سے انسٹری سپیکنگ میں ریسپونڈ نہیں کروں گا اور مجھے ریسپونڈ کرنا بھی نہیں چاہیے تو اس کی زمداری میں اس لئے پوششن ہوں کہ آپ بہت کلوز ہیں اور ہر چیز کے اوپر آپ کی نگاہ ہے پالسی میکنگ آپ شامل ہیں اس پہ گلگیت کی حد تک بلکل ایک تو کاریاں زیادہ ہو گئی روڈز کم پڑھ رہے ہیں روڈز پہ کام کرنا چاہیے اور اس پہ ایک اچھی ساہیے پھر اس سے ہوگا کہ کم اس کم گلگیت کا آدھا عیسہ جو آپ بتا رہے ہیں اس تکلیف سے بچ پائے گا اس کے علاوہ بھی آپ درست فرما رہے ہیں ٹریفک کے ایشوز ضرور موجود ہیں یہ ایڈبلسٹریٹر لیویل کی چیزیں ان کو ٹھیک ہونا ہونا چاہیے اور کیونکہ میری جمہداری میں نہیں آتا ہے تو اس پہ میں کمنٹ بھی لیتا بہت شکریہ ٹپٹے سپی کر ناظر رحمد صاحب آپ کے وقت کا شکریہ ناظر پروگرام درکھنے کا شکریہ پھر اب ضرور دیجئے اللہ حافظ